اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علا شرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المزنمین ابل قاسم محمد و اہل بیت ہتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین من یومنا حازا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسكم بذکر علی ابن عبی طالب حضرات پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبی حضرات کی طرف سے محبان امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اپنے اور آپ کے زمانے کے امام امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایامِ عذا کا پرسا پیش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے آپ سبی حضرات کی خدمت میں بالخصوص میری آواز سننے والوں میں جو سادات تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی عذا کا پرسا پیش کرتا ہوں دوستوں اور عزیزوں میں نے جس حدیث شریف کو عنوانِ بیان قرار دیا ہے اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اس لیے زینت دو کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے تو ذکر امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں کی سردار ہے دیکھیں تمام عبادتوں میں اور حب علی اور ذکر علی میں فرق یہ ہے کہ تمام عبادتیں نماز، روزہ، خمس و زکاة، حج بیت اللہ، تلاوت قرآن ازیارت کرنا یہ سب عبادت ہے لیکن اس سب عبادتوں کا عجر منحصر ہے ولایتِ آلِ محمد پر اگر ولایتِ آلِ محمد نہیں ہے تو پھر نہ نماز فیدہ پہچائے گی نہ روزہ فیدہ پہچائے گا نہ زکاة فیدہ پہچائے گی نہ حج بیت اللہ فیدہ پہچائے گا جب تک کہ ولایتِ آلِ محمد نہ ہو محبتِ اہلِ بیت نہ ہو اسی لئے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے ہمارے جاننے والوں نے اس بات پر زور دیا کہ ولایتِ آلِ محمد میں انسان اختہ ہو محبتِ اہلِ بیت میں انسان مضبوط ہو تاکہ جو بھی عمل وہ انجام دے اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کرے ہمارے اور آپ کے پاچھوے امام امامِ محمدِ باقر اللہ علیہ وآلہ پاچھوے امام کا زمانہ ہے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولا ہمیں کچھ نصیت فرمائیے کچھ فرمائیے کہ مولا ہم کیا کریں امام نے ارشاد فرمایا میری ولایت کے بعد میری محبت کے بعد جو دل چاہے کرو توجہ رکھیے گا میری محبت کے بعد میری ولایت کے بعد جو دل چاہے وہ کرو یہ تو امام نے ارشاد فرما دیا لیکن جب وہاں کے افراد باہر نکلے ہیں امام کی بارگاہ سے باہر گئے ہیں تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ایک گروہ اس میں سے یہ کہنے کا کہ امام سے پوچھا گیا کہ کیا کریں امام نے کہا میری محبت کے بعد جو دل چاہے کرو جو دل چاہے میں تو بڑی گنجائش ہے یعنی مطلب یہ ہے امام کا کہ جو دل چاہے کرو کا مطلب یہ ہے کہ اب حرام حلال کچھ بھی کرو تمہیں اجازت ہے لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا ہے کہ امام کبھی یہ کہیں نہیں سکتے ہیں کسی برائی کی تعلیم امام نہیں دے سکتے ہیں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولو چوری کرو جوا کہلو یا مطلب شراب دیو امام کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں امام معصوم کہی نہیں سکتا کبھی کسی برائی کی طرف دعوت دے ہی نہیں سکتا امام جب بھی بلائیں گے اچھائی کی طرف بلائیں گے نیکی کی طرف بلائیں گے اب دونوں میں فساد ہونے لگا جیسے ہم اور آپ کسی بات پر بحث کرنے لگے آپ کہنے اس کا مطلب یہ ہے میں کہوں اس کا مطلب یہ ہے جیسے آج بھی مومنین میں کبھی کبھی بحثیں ہوتی ہیں انہیں کہا بھئی جھگڑے کی بات نہیں ہے امام ابھی ہم مدینے میں امام سے جا کے پوچھیں وہ لوگ آئے آنے کے بعد انہیں کہا مولا یہ بتائیے ابھی آپ سے پوچھا کہ مولا کچھ فرمائیے کچھ نصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمائے میری ولایت کے بعد میری محبت کے بعد جو دل چاہے کرو تو یہ جو دل چاہے کرو سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی دل چاہے ہم کریں جھوٹ بولیں جوا کھیلیں شراب پیئیں امام نے کہا نعوذ باللہ تم غلط سمجھے جو دل چاہے کا مطلب یہ ہے کہ میری ولایت کے بعد میری محبت کے بعد چاہے نماز پڑھو چاہے روضہ رکھو چاہے زکاة دو چاہے حج بیت اللہ کرو جو بھی کرو گے اللہ اسے قبول کرے گا اور اس کا عجر ملے گا ایک سلوات بھیجئے گا اب آپ سمجھیں کہ ولایت اعلی محمد کے بعد انسان اگر ایک سجدہ بھی کرے گا تو اس کا اسے عجر ملے گا اور اگر ولایت اعلی محمد کے بغیر کچھ کرے گا عمل کرے گا مگر اس عمل کا اسے عجر نہیں ملے گا عجر نہیں ملے گا اسے ہمیں آپ کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بلکل پتھر کی لکھیر جو مٹے نہ اس طرح سے سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بغیر حب اعلی محمد کوئی عمل بھی اللہ کی بھارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے دیکھیں ہر عمل کے ساتھ شرائط ہوتے ہیں میں اس عشرے کے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا آپ کیا اعلان کیا گیا کہ آپ سی پہر کا اشراعہ جو پانچ بجے سے چھ بجے تک ہوتا ہے اسے جعفر عباس پڑھے گا مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں نظر حاجی نظر علی امام بارے میں اشراعہ پڑھنا ہے تو کئے بجے سے کئے بے تک پڑھنا ہے پانچ بجے سے چھ بجے تک پڑھنا ہے اب اگر ہم بجائے سی پہر پانچ بجے کے صبح پانچ بجے آ جائیں تو نہ یہاں منتظمین ملیں گے نہاں یہاں انتظام ملے گا نہ بچے کیمرہ لے کے آئیں گے نہ آپ سننے کے لیے آئیں گے نہ تقسیم ہونے کے لیے تبرک لائے جائے گا اب اگر میں جھگڑا کروں کہ میں آیا مگر کوئی ملا نہیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی آپ بارہ گھنٹے پہلے آ گئے آپ پانچ بجے سی پہر اس وقت آتے تو آپ کو یہاں بچے ہی ملتے ہیں انتظامیہ ہی ملتی چراغہ بھی ہوتا گیٹ بھی کھلا ہوتا سننے والے بھی ہوتے تبرک بھی رکھا ہوتا تو میں یہ سمجھا کہ شاید پہلے آنے والے کو نہیں کچھ ملے گا میں رات کے دس بجے آیا اب جو دس بجے آیا تو پھر یہاں لنانٹا مجھے نظر آیا میں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ دیکھئے جو وقت دیا گیا ہے جو اصول بتایا گیا ہے اس وقت جب آپ آئیے گا تو آپ کو لوگ ملیں گے تو اللہ نے عبادتوں کو ہم پر فرض کیا ہے مگر ان عبادتوں میں عجرِ رسالت کو موین کیا ہے ہم تمہیں نماز سے جنت دیں گے ہم تمہیں روزے سے جنت دیں گے ہم تمہیں زکاة کی ادائیگی پر جنت لے جائیں گے ہم حج بیت اللہ کے سلے میں تمہیں عجرِ عظیم دیں گے لیکن شرط ہے کہ تم محمد و آلِ محمد سے محبت کرو ایک ظلوات میں اگر محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں نماز دین کا ستون مومن کی میراج نماز قبول تو تمام عمال قبول اور اگر نماز رد کر دی جائے تو تمام عمال رد کر دی جائے نماز کا ایک طریقہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کیسے آپ کھڑے ہو کے پڑھیں ہاتھ کھول کے پڑھیں یا ہاتھ بان کے پڑھیں وہ طولت کی بات ہے پورا عالمِ اسلام جن چیزوں پر متحد ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کل میں نے زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس میں بھی اشارتن ارس کیا تھا کہ سورہ الحمد کا نماز میں پڑھنا ہر مسلمان کہتا ہے ضروری ہے شیعہ مسلمان ہو غیر شیعہ مسلمان ہو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ سورہ الحمد کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر سورہ الحمد کی جنگہ پر ایک سو چودہ سوروں میں سے کوئی دوسرا سورہ لگا دیا جائے قرآن ہی کا سورہ سورہ الحمد بھی اللہ کا کلام سورہ بقرہ بھی اللہ کا کلام قل یا ایوہالکافرون بھی اللہ کا کلام انہا قینا انہا انزلنا بھی اللہ کا کلام سورہ والعصر بھی اللہ کا کلام تمام کلام اللہ کے ہیں تمام سورے اللہ کے ہیں تمام سورے جز قرآن ہیں لیکن ان تمام سوروں میں اگر ہم الحمد کو ہٹا کر کوئی سورہ دوسرا پڑھ لیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نا آپ مسلمانوں کے کسی بھی سرکے کے کسی بھی عالم سے پوچھئے وہ کہے گا اگر سورہ الحمد کو چھوڑ کر تم نے قرآن ہی کا کوئی دوسرا سورہ پڑھا تب بھی تمہیں نماز نہیں ہے لیجئے سورہ الحمد کو چھوڑ کر میں نے زہر کی نماز میں سورہ بکڑا قڑھا آپ سب نماز پڑھ کے واپس بھی چلے گئے لیکن میری ابھی پہل ہی رکعت ہو رہی ہے کیونکہ وہ سورہ اتنا بڑا ہے کہ میری پہل ہی رکعت ہو رہی ہے لیکن جب زبرال بھائی آئے مولانا زبرال صاحب انہیں کہا ہے اس کو تو نماز پڑھتے ہوئے یہ گھنٹہ ہو گیا ابھی تک گیا نہیں بیٹھ گئے انتظار میں وہ جب میری نماز تمام ہوئی انہیں کہا بھائی کونسی نماز پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا آج میرا دل یہ چاہا کہ اللہ کو میں خوش کروں وہ چھوٹا سا سات آیتوں کا سورہ جو بچپنے سے میں پڑھ رہا ہوں آج میں نے اسے چھوڑ کر میں نے سورہ بکرا پڑھا تو انہیں نے پوچھا کیا سورہ الحمد نہیں پڑھا میں نے کہا نہیں میں نے سورہ الحمد نہیں پڑھا کہا رہے تم نے غرط کر دیا سورہ الحمد کیوں نہیں پڑھا بغیر سورہ الحمد کے نماز مکملی نہیں ہے پھر سے پڑھو نماز بھئی توجہ ہیا نہیں ہے پھر سے نماز پڑھو ہم نے کہا وہاں سفر البھائی یہ کیا آپ نے بتا دیا میں نے تو پورا اتنا بڑا سورہ پسینے میں خرق ہو گیا پیر ہلنے لگے کہ نہیں جیسے اللہ نے کہا ہے جب ویسے پڑھو گے نماز تب قبول ہے ارے آپ کیا سن رہے ہیں قرآنی کا سورہ اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ پڑھیں گے تو پھر نماز نماز نہیں ہے تو جب ایک نماز میں ایک سورہ بدل دینے سے نماز باطل ہوئی جا رہی ہے تو اگر پورے دین کے سسٹم کو بدل دے کوئی تو عجر کہاں سے ملے گا ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد اس سے بہتر سلوات بھیجئے محمد و آل محمد عزیزانِ گرامی برادرانی مانی مہم پانے اہلے بیتے پیغمبر عزیزانِ گرامی عاظرہ قور کیجئے گا ام الحضر فرمجئے گا کہ اللہ نے قبولیت کے سسٹم میں محبتِ اہلِ بیت ولایتِ اہلِ بیت کو رکھا ہے اہلِ بیت ہم نہیں ہیں اہلِ بیت آپ نہیں ہیں اہلِ بیت رسول کے گھرانے والے گھرانے والوں میں بھی سب نہیں سب نہیں جب چادرِ تدھیر کے نیچے سب جمع ہوئے تھے تو رسول کے گھر میں رہنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ جب چادر کے قریب آئیں اور کہاں میں بھی اس کے اندر آ جاؤں تو نبی کریم نے کیا اہلِ بیت ہے یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے اہلِ بیت نہیں نبویت سے جن کا رشتہ جڑا ہو وہ اہلِ بیت گھر میں رہنے والے تو بہت سے ایک ہے لیکن نبویت سے جس کا رشتہ جڑا ہے وہ اہلِ بیت نبی کے جیسے دیکھتے ہیں اگر چلتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر نوش فرماتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر اٹھتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر بیٹھتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر چلتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر چاہتے ہیں تو نبی کے انداز میں اگر سوتے ہیں تو نبی کے انداز میں وہ اہلِ بیت وہ اہلِ بیت کون وہ ہیں علی فاطمہ حسن حسین اور امام حسین کی نسل پاک سے جو نو امام اور ہیں ایک اور سلوات بھیج دیجئے محمد و عالی محمد اور یہ سب کے سب معصوم ہیں دیکھیں اس مسئلے کو آپ سمجھئے سب کے سب معصوم ہیں میں نے اس عشرے کا عنوان قرار دیا ہے علی وارثِ انبیاء میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اور میرے پاس استلال پہ غلط نہیں تھا کہ علی فقرِ انبیاء حقیقت میں ہے بھی یہ لیکن مسلمانوں کا ایک کیرو اس پر ناراض ہوتا ہے کہتا ہے شیعہ انبیاء سے افضل علی کو سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے سمجھتے تو ہم ہیں انبیاء سے افضل علی کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر محمدِ عربی انبیاء سے افضل ہیں تو علی بھی انبیاء سے افضل ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں تو ہمیں فقر ہے کہ ہم نے معصوم معنی ہے ان کو نہیں غلط میں کہے گیا ہم نے معنی نہیں ہے اللہ نے انہیں معصوم منوایا ہے اللہ نے منوایا ہے نہ یہ ہمارے بنانے سے معصوم بنے ہیں نہ ہمارے بنانے سے امام بنے ہیں نہ ہمارے بنانے سے رسول کے جہنشین بنے ہیں ہمارے بنانے والوں سے ایک خطہ کا امکان ہے اللہ کے ہاتھوں سے بنے وا جو ہوتا ہے اس سے خطہ کا امکان نہیں ہوتا حضرت آدم جن کے خمیر کو اللہ نے گوندھا اب ذرا بہت باری نکتہ ہے سمجھنا آپ کا کام ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم اس سجدے سے انکار کیا کہ میں اس سجدہ نہیں کروں گا تو حضرت آدم کے سجدے سے جب انکار کیا گیا تو اللہ نے قرآن میں آیت ہے پوچھا کہ تمہیں کس نے اس کے سجدے سے روک دیا جسے میں نے جس کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے پروردگار تیرے رسول نے تو ہمیں بتایا کہ نہ تو ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے کچھ نہیں ہے ٹھیرئیے یہاں بچے بھی سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ کلار سے پوچھے مدرسے میں کہ یہ بتائیے کہ جب اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے نہ آنکھیں رکھتا ہے نہ کان رکھتا ہے تو وہ سارا کام کیسے ہے یہ دنیا کیسے چلا رہا ہے اس کی مثال میں دے دوں جس طرح تھے آپ بھی کبھی کبھی سارے کام کرتے ہیں نہ مگر نہ پیر ہلتا ہے نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ زبان بولتی ہے نہ کان اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے جاکتے میں سنتے ہیں نہ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر سب آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایک سلوات بھیجئے تمہیں بتاؤں کیسے کرتے ہیں نہیں اس سے بہتر سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پہر دیکھیں جب آپ سوتے ہیں اور سونے میں خواب دیکھتے ہیں یہ معصوم نے سمجھایا ہے علماء نے بتایا کہ جب آپ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں کچھ دیکھ نہیں رہی ہوتی ہیں لیکن خواب میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں ہاتھ سو رہے ہوتے ہیں مگر آپ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں پیر بستر پر رکھے ہوتے ہیں لیکن خواب میں آپ کے پیر چلتے بھی ہیں خواب آپ دیکھ رہے گا محرم کی پہلی تحریک ہے نظر علی کے مامبادے میں آئے ہیں اور گیٹ پر اترے اور اترنے کے بعد ہم ابھی مامبادے کے اندر آ رہے ہیں یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جاپ اور عباس تقریر کرنا اسے آج سن رہے ہیں آپ نے فلان قلعہ آدمی کو دیکھا کہ فلان بیٹھا تھا فلان بیٹھا تھا فلان بیٹھا تھا آنکھیں بند ہیں مگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں سلوات کے لیے مولانا نے کہا تو ہم نے سلوات بھی بھی دی زبان چل نہیں رہی ہے مگر آپ خواب میں اسے چلاتے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے علماء نے بتایا جس طرح سے انسان خواب میں سب کچھ کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ پیر اس کے کام انجام نہیں دیتے اسی طرح سے اللہ بغیر ہاتھ پیروں کے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے ایک سلوات تو بھی دیا محمد و آل محمد خدا سلامت رکھیں خدا سلامت رکھیں اب بات آئی ہے تو ایک بات اور آپ سے پوچھ لیں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو علم نہیں ہوگا اس لیے ارز کرنا ہوں کہ ظاہر ہے یہاں چھوٹے بچے نہیں ہیں اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو بات آ جائے کہ ہم نے جن اماموں کو معصوم مانا ہے تو ان میں جلوہ بھی الگ ہے پوچھنے والے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے یہ بتائیے مولا وہ کون سی شئے ہے جو ہمارے پاس ہے ہمیں ہوتی ہے ہمیں اختیار میں ہے مگر اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس تو ہر شئے ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہے ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے اللہ مجبور ہے کیا نعوذ باللہ اللہ قادرِ مطلق ہے کسی شئے پر مجبور نہیں ہے میرے مولا مسکرائے کہ ہاں تم مخلوق ہو وہ خالق ہے اس کے اختیارات تمہارے اختیارات سے زیادہ ہیں ایک شئے ایسی ہے جو تمہیں ہوتی ہے تم کر سکتے ہو مگر اللہ نہیں کر سکتا تمہیں خواب آتے ہیں اللہ کو خواب نہیں آتے اس لیے کہ تم پر اللہ نیند تاری کرتا ہے اور اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے جب تم سوتے ہو نیند آتی ہے تب تم خواب دیکھتے ہو اللہ خواب نہیں دیکھتا اس لیے کہ اسے اونگ تک نہیں آتی اسی لیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے امام نے ایک مقام کے اوپر مناجات میں کیا اچھے جملے فرمائے ہیں ارچاعت فرمایا پروردگار میں تیرے در پر کھڑا ہوں تیرا در ایسا در ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے رات کے اندھیروں میں بند ہو جاتے ہیں لیکن تیرا دربار بند ہی نہیں ہوتا دنیا کے بادشاہوں کو نیند آ جاتی ہے مگر تجھے تو اونگ تک نہیں آتی اللہ اکبر تو کیا کہا اللہ نے کہ تجھے کس نے اس کے سجدے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو پروردگار ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ تیرے ہاتھ پہ رہی نہیں تو قرآن میں تُو یہ کیا کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو مسئلہ الجھا رہتا اگر میرا مولا برسر ممبر کووے کی مزدد میں یہ نہ فرماتے علی کہ میں وہ ہوں کہ جس نے عالم نور میں آدم کے خمیر کو گوندھا سب سے پہلا نبی اب البشر ان کے خمیر کو گوننے والے مولا متقیان حضرت اولی ابن عبی طالب علیہ السلام تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ بنانے والا افضل ہو سکتا ہے یا بننے والا افضل ہو سکتا ہے مولا علی کا وجود تو اس وقت بھی ہے کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا ہے اس لیے ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ نبی اس وقت نبی تھے کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا میں اس وقت اللہ کا ولی تھا کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا علی ولی اللہ اس وقت تھے جب آدم وجود میں بھی نہیں آئے تھے نہ زمین تھی نہ آسمان نہ سورج تھی نہ چاند نہ برز میں انجمہ راستہ ہوئی تھی نہ درگ پیدا ہوئے تھے نہ آلمین کو اللہ نے خلق دیا تھا یا وہ تھا یا نبی محمد تھے یا ان کے نور پاس سے جدا ہو کر ان کے جانشین اور ان کے نائبین تھے اسی لیے ہمارے کلمے میں جب ہم نے اللہ کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد کا جلوہ دیکھا تو کہا محمد رسول اللہ جب امامت کا جلوہ دیکھا تو کہا علی ولی اللہ ایک اور صلوات بھیجے گا محمد رسول اللہ آج اس عشرے کی میرے بیان کرنے کی پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا اور اب وہ اپنے اقتدام کی منزل کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ کل پرسوں اور اس کے آگے جو تاریخیں ہیں اس میں بھی اپنی وقت کی پابندی سے پانچ بجے مجلس جو ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی آج تھوڑی آج پہلی مجلس تھی اس لیے تھوڑی پانچ سات منٹ تاخیر سے شروع ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ کل سے پانچ بجے شروع ہو جائے گی میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ پابندی یہ وقت کا خیال کرتے ہوئے وقت کے اندر تشریف لے آئے اس لیے کہ یہ دن بار بار نہیں آتے ہیں سال بھر تک انتظار کرنا پڑتا ہے تب محرم کا چاند پلک بنمدار ہوتا ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں انسان کب تک کہ زندہ رہے یہ تو اللہ ہی کے علمے ہیں اس لیے میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ چوتھے امام نے فرمایا ہے نماز کے لیے عبادت کے لیے کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس میں اتنا خضو اور خشو ہو کہ یہ محسوس ہو کہ زندگی کی آخری نماز ہے اتنا خضو اور خشو پیدا کرو کہ آگے زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں نماز اس طرح سے بڑھو کہ جیسے آخری زندگی نماز پڑھ لے ہو میں اسی حدیث سے سارا لیتے ہوئے اپنے سامین سے ارز کروں گا کہ ایام اعظام حسین پر اس طرح سے روح یہ کہ جیسے محسوس یہ ہو کہ زندگی کی آخری مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور دیکھیں ازاداری کے بہت سے طریقے ہیں کہ جس سے ہم ازاداری کرتے ہیں لیکن بہترین طریقہ مجلس امام حسین ہے جس کی بنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ نے ڈالی حسین ابن علی ہمارے موتاج نہیں ہیں ہمارے نوجوان خدا سلامت رکھے آپ سبی حضرات کو کوئی اپنے مزا خانے میں سیاہ پوش کر رہا ہے ازا خانے کو بینن لگا رہا ہے کوئی سبیل بنا رہا ہے کوئی تبرک کا اعتمام کر رہا ہے کوئی رسومات ازاں کی تیاریاں کر رہا ہے دوستو یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا مولا آپ کا آقا آپ کا حسین آپ سے غافل ہے آپ کے مولا آپ کے اس عمل سے غافل نہیں ہے آپ کے مولا آپ کے حسین آپ کے عمل سے واقف ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا امام واقف ہے اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر آپ نے سبیل کے لیے ایک گلاس بھی دھویا ہے تو امام دیکھ رہے ہیں کہ میرا عزادار میرے لیے کیا کر رہا ہے اور یقین جانئے کہ آپ کا مولا آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے میں نے شہد آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو لیکن معرفت بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں پھر عرض کر دوں کہ ایران کی سرزمین پر ایک ماں رہتی تھی اس کا ایک بیٹا تھا اور کوئی نہیں تھا شوہر مر چکا تھا کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ صرف ایک عورت اس کا ایک بیٹا بیٹا بیمار ہوا اس نے اسپتال میں بھرتی کیا کسی طرح سے شفی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں تک کہ محرم قریب آ گیا جب محرم قریب آیا تو ماں نے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے اسپتال میں بچے کو بھٹی رکھا تو میں ازاداری میں شرکت کیسے کروں گی اس غرض سے کہ میں ازاداری میں شرکت کروں بچے کو گھر لے کے آئی اور بچے کو کچھ مرض ایسا تھا کہ بچہ چل پھر نہیں سکتا تھا اسے تخت پل اٹالا اور محرم کی تیاری اس نے شروع کی جیسے آپ کرتے ہیں کالے کپلے نکالے محرم کا سامان نکالا اسی طرح سے اس نے کالے کپلے نکالے اس میں سے دو رومال نکالے ایک اپنے بیٹے کا ایک اپنا اور اس نے یہ سوچ کر دھویا کہ ابھی دو دن کے بعد محرم ہے چلو اسے دھویں ہاؤز پر بیٹھ کے گھر کے دھونے لگی ایک دم تیمہ میں حسین یادہ ہے رونے لگی کہا مولا اگر میرا بیٹا صحیح نہیں ہوا تو میں آپ کی خدمت کیسے کروں گی میں مجلسوں میں کیسے جاؤں گی میں تبرک کیسے پکاؤں گی میں ازاداری کیسے کروں گی اور یہ کہتے کہتے روتے روتے اس سے کہا مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجئے اور اگر مولا شفا نہیں دے سکتے تو میرے بیٹے کو موت دے دیجئے اللہ اکبر کوئی ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا نہیں مانگتی ہے لیکن اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا مانگ رہی ہے تو آپ سوچئے کیا وقت ہوگا بیٹا بھی دور پر لیٹا واتا سنتا ہے اپنی ماں کی گفتگو کو تو رونے لگتا ہے اور رو کے اپنے مولا حسین سے کہتا ہے اے مولا میری ماں کہے تو صحیح رہی ہے آپ کی ازاداری کے دن آ رہے ہیں اگر میں اسی طرح سے رہا تو ماں میری خدمت کرے گی یا آپ کی خدمت کرے گی مولا آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں آپ مجھے شفا دے دیجئے اور اگر شفا نہیں دیتے تو مجھے موت دے دیجئے اور یا بھابداللہ اگر آپ نے مجھے شفا دے دی تو میں آپ کے ازاداروں کی خدمت کروں گا مولا میں آپ کے ازاداروں کو کھانا کھلاوں گا سنو ازاداروں اگر آپ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اپنے مولا سے دعا بھی کیجئے اور منت بھی مانگئے کہ مولا اگر مجھے صحت مل جائے تو میں آپ کے ازاداروں کی خدمت اس طرح کروں گا کہ میں بارہ دن تک آپ کے ازاداروں کو کھانا کھلاوں گا ماں نے رومال دھوئے اس کو پھیلایا پھر اسے کسی ضرورت سے باہر جانا تھا اس نے اپنے بچے کو پھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سرداب میں تیخانے میں جاتے اسے لٹال دیا اور ماں نے کہا کہ میں ابھی باہر جا رہی ہوں ابھی میں آتی ہوں ماں چلی گئی یہ لڑکا اکیلا سرداب پہ تیخانے میں لٹا ہوا ہے اپنے بستر پر کہ ایک بار اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی زینہ اتر رہا ہے سرداب کا اسے خوف محسوس ہوا در محسوس ہوا کہ ابھی تو میری ماں گئی ہے مجھے اکیلا چھوڑ کے یہ کون ہے جو نیچے اتر رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ آواز کے ساتھ ساتھ روشنی آ رہی ہے اور جتنی آواز قریب آتی جا رہی ہے اتنی روشنی بختی جا رہی ہے کہتا ہے میں درنے لگا کہ میں نے اتنی دیر میں ایک چہرہ دیکھا اب جو میں نے ایک نورانی شرک کو دیکھا میں اور گھب رہایا تو اتنے کا گھب رہا نہیں جسے پکار رہے تھے وہی ہوں جسے بلا رہے تھے میں وہی ہوں کہنے والا کہتا ہے کہ اب جو میں نے یہ سنا تو میں نے اشارے سے کہا کہ میں نے بلایا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے تو ایک مرتبہ اُدنورانی شرکیت نے مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ کہا جیسے کہا کھڑے ہو جاؤ ویسے ہی میرے چس میں قوت آ گئی میں کھڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے صحت عطا کی میں نے اُس نورانی شرکیت کے چاروں طرف تواف کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ اُدنورانی شرکیت نے کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا کہا ہاں مجھے وعدہ یاد ہے کہ میں نے کہا تھا مولا اگر آپ نے مجھے اس شفاہ دے دی تو میں آپ کے عزاداروں کو بارہ دن کھانا کھلاؤں گا کہا ہاں ہاں وگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اٹھارہ دن کھانا کھلاؤں اُد نے کہا مولا جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہم کریں گے مگر ایک مرتبہ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اٹھارہ دن کیوں مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چاریس دن کھانا کھلانا کہ اٹھارہ دن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری ماں فاطمہ اٹھارہ سال کی عمر میں دنیا سے گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی خواہش یہ ہے کہ ان کی عذا میں ان کی ماں کو یاد رکھا جائے خدا سلامت رکھے عذاداروں آپ کو عذاب خانے میں یا فاطمہ کہ بہن اللہ گے میں ہیں اے میرے مولا یہ ہے یہ مجمع آپ کی ماں کا اعترام کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے بعد امام تشریف لے گئے اب جو امام گئے یہ سردار سے دوڑا امام کو تلاش کر رہا ہے میرا آقا حسین کی دھر جلا گیا گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکلا اور گھبرات میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ میرا آقا حسین تو نہیں آیا تھا لوگ مبہوت ہو گئے محلے والے جانتے تھے کیسے قوت پہروں میں اس کے نہیں تھی چلنے کی جز میں حرکت کرنے کی قوت نہیں تھی لوگ سمجھ گئے کہ حسین کی نظر کرم ہو گئی اللہ اکبر اب اسے فکر ہوئی کہ میں نے اپنے مولا سے کہا تھا کہ مولا اٹھارہ دن میں کھانا کھلاؤں گا لیکن اب میرے ماں پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے میرے علاج میں اس نے اپنے ازباب اپنے زیورات تک دیکھ ڈالے میں اپنے مولا کا وعدہ پورا کیسے کروں گا مولا سے جو میں نے وعدہ کیا کہ مولا میں آپ کے نام پر ازاداروں کو کھانا کھلاؤں گا اس وعدے کو میں پورا کیسے کروں گا چانے والا رہونے لگتا ہے اب وہ رات آئی کہ جس کے صویرے اپنے وعدے کو اسے پورا کرنا ہے پہلی محرم کا دن آنے والا ہے کہتا ہے میں رو رہا تھا کہ کسی نے میرے گھر کے دروازے کو گھٹ گھٹایا اب جو میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص گھڑا ہے اے بھائی تُب نے اپنے مولا سے وعدہ کیا ہے نا کہ کل تم اپنے مولا کے ازاداروں کو کھانا کھلا ہوگے کل پہلی محرم ہے نا یہ کہتا ہے میں نے سر جھکا کے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی اسی میں یہ نظر بھی شامل کر لینا یہ کہتا ہے بھائی نظر میں کیا ہے اس نے اپنے غلام کو حکم دیا جو آیا تھا کئی بوری چاول گوشت کے ساتھ لا کے اس نے اس کے گھر میں رکھا کہ کل یہ میری طرف سے پکا کے تم اپنی طرف سے کھلا دے نا اتنے تڑپ کے یہ پوچھا بھائی تم نے میرے اپا بہت بڑا احسان کیا ہے مگر یہ تو بتاؤ تم ہو کون آنے والا کہتا ہے میرے آقا نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام نہ بتانا آپ سمجھ گئے نا کہ حسین ابن علی نے مدد کی بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی آج پہلی محرم کا سورج بھی غروب کے قریب ہے حسین کی صفحے عذاب اجھ گئی میری بینیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں میری مائیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں میرے بھائی بھی میری آواز کو سن رہے ہیں رونے اور رولانے کے دن آ گئے آپ اپنے گھروں سے نکل کے فرچے عذا پر آئے ہیں ارے ایک بقی سے ماں بھی مجلسوں میں آ رہی ہے میں آج سے پوچھتا ہوں کتنی مجلسوں میں آج آپ نے شرکت کی ارے دو چار مجلسوں میں آپ شریک ہوئے ہوں گے لیکن السلام علیکہ یا فاطمہ تُسہرہ اے بی بی ازادہ داروں کا سلام لیجئے ساری دنیا میں جتنی مجلسیں بھی ہیں ہر مجلس میں فاطمہ اے میری ماں اور بہنوں تم مجلس میں آئی ہو مگر کسی کی بچلیاں تو نہیں ٹوتی ارے تم مجلس میں آئی ہو مگر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سارہ دے رہا ہو ہائے فاطمہ ہائے حسین کی دجھاری ماں ہائے فاطمہ ہائے سیدہ عالم یہ ہے فاطمہ زیرا کا کہ جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو روتے روتے ماں کی قبر پر نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ ماں سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے حسین میرے ہاتھوں کو دیکھو کہ اماں یہ ہاتھ کیوں دکھا رہی ہے کہ بیٹا اس میں دیکھو کچھ دکھ رہا ہے کہ ہاں ماں چھالوں کے نشان کہ اے بیٹا تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین اے میرے لال تو گلہ کٹانے جا رہا ہے بیٹا میرے لال گبرانہ نہیں تیری ماں آگے آگے ہو تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا تیری ماں قافلے کے پیچھے پیچھے ہوگی ارے جو ماں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا جب سرزمین کربلا پر قافلہ آیا تو رات میں فاطمہ کے رونے کی آواز زینب گبران گئی بھئیا یہ کون بی بی رو رہی ہے حسین نے بہن کے گلے میں بائے ڈال دی اے زینب ارے تم نے پہچانا نہیں یہ میری ماں فاطمہ ہے واہ حسینہ واہ لیا پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما ہم سب کی گناہ کبیرہ گوہاں صغیرہ کو معاف کر دے پروردگارہ محبت امام حسین میں ہم سب کے دلوں میں اضافہ فرما اور ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما حضرات کل بھی مجلس انشاءاللہ پانچ